ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی کوکنگ چیلنج تو فرنس آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے کیونکہ اس ریسپی کو بنانے کے لیے نہ آپ کو آٹا گھوٹنا پڑے گا اور نہیں آپ کو بیلنا پڑے گا اور یہ جھٹ پٹ بن کر کے تیار ہو جاتی ہے آپ اس کو جلد بازی میں بھی بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں اور بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو چلیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ ہم لیں گے ایک مکسی گراند مکسی گراند میں ہم ڈالیں گے 4 سے 5 اس میں ہری میرچ اور ساتھ میں ڈال دیں گے 4 سے 5 ہم اس میں ادھرک کے ٹوکوڑے ونے ڈالیں گے ہم ہرے دنیا کے پتے تو اگر آپ کے پاس ہری دنیا نہیں ہے تو آپ اس میں پالک بھی یوز کر سکتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے پالک سے بھی یہ بہت اچھی ریسپی بن کر کے تیار ہوگی تو ساتھ میں ڈال دیں گے ہم اس میں آلو تو یہ میں نے کچھ ہوئی آلو لیے آپ چاہے تو اس میں ابلے ہوئی آلو بھی ڈال سکتے ہیں تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر کے اس کا پیسٹ بنا کر کے تیار کر لیں گے تو یہ ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا اب ہم اس کو ایک بڑی سی بال میں نکال لیں گے تو تھوڑا سا مکسی گرن میں پانی ڈال کر کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اب ہم ڈالیں گے اس میں مسالے تو یہ ہم لیں گے اس میں لال مرچ کا پاوڈر اور ایک چمچ ڈالیں گے ہم اس میں دھنیا پاودر اور ساتھ میں ڈال دیں گے ہم اس میں سوادکہ نوسہ نوک اب ایک بار ہم مسالوں کو اچھے سے ملا لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے گیا ہوں کا آٹا جو ہم روٹی بناتے ہیں نوائی آٹا سے ہم اس ناستے کو بنا کر کے تیار کریں گے ہم نے ایک کا ٹوری آٹا لیا ہے تو آٹے کو بھی ایک بار اچھے سے ملا لیں گے اس میں آٹے کو ایک بار اچھے سے ملا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو اب آپ دیکھیں آٹا چیسے مل گئے اور اب ہم اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا پانی ڈال کر کے اس کو اچھا سے گول بنا کر کے تیار کر لیں گے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر کے اس کو اچھا سے ایک بیٹر بنا کر کے تیار کر لیں گے اس طرح سے ہمیں اس کا گھول بنا کر کے تیار کرنا تو اب ہمارا گھول بن کر کے تیار ہو terrifying تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم اس میں ڈال دیں گو پرچے تھوڑا سا دنیا کی پت تھی یہ موطح اپسنیل آپ چاہتے ہیں توÜسکو بھی President کی م esses سکتے ہیں میں نے اس لئے وقت کے دیکھنے میں دنیا کی پتت ڈالیں یہاں ہم لیں گے اب ایک پین تو پین میں ہم لگا لیں گے یا تیل اس طرح سے پین کے چاروں تروں پچھے سے تیل لگا لیں گے تیل لگانے کے بعد میں جو ہم نے بیٹر بنا کر کے تیار کیا تھا اس طرح سے ہم ایک چمچ بھر کر کے بیٹر ڈال دیں گے تو میں نے اس میں دو چمچ بھر کر کے بیٹر ڈالا اگر آپ کے پاس بڑا چمچ ہے تو آپ اس میں ایک چمچ ہی ڈال دیجئے اس سے ہی آپ کا یہ ناستہ بن کر کے تیار ہو جائے گا تو یہاں میں نے دو چمچ بھر کر کے بیٹر ڈال دیا اس کے بعد اس کو اچھے سے پھیلا لیں گے اب ہم اس کو ایک منٹ کے لیے ڈھک کر کے پکا لیں گے لو فلم پر ہم کو اس سے پکانا ہے ایک منٹ تک ایک منٹ کے بعد دیکھیں گے یہ اچھے سے پک چکا اب ہم اس کو پلٹ لیں گے اس طرح سے ہم اس کو دبا دبا کر کے اچھے سے سیک لیں گے اس طرح سے اس کو پلٹ کر کے پھر سے اس کو اچھے سے سیک لیں گے اور اس کو اچھے سے دبا دبا کر کے اس کو اچھے سے سیکنا ہے تو یہ بہت ہی اچھے سے سیک کر کے تیار ہو جائے گے اس طرح سے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سے یہ ناستہ بن کر کے تیار ہو چکا ہے اور کتنا آسان ہے اس کو بنا نہeled تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو بعد نکال لیں گے اسے سیک چکا ہے اسی طرح سے ہم دوسرا ناستہ بھی بنا کر کے تیار کر لیں گے اسی طرح سے ہم یہاں دو چمچ بھر کر کے بیٹر ڈال کر کے اس کو اچھے سے ایک بار پھیلا لیں گے اس طرح سے پھلا لیں گے پھیلا لanı کے بعد بے ایک منٹ ہم نے اس کو دک کر کے پکا لیا تھا تو اب اس کو پھر سے پلٹ دیں گے اور اس کو اچھے سے دبا کر کے سیک لیں گے سارے ناستے کو بنا کر کے تیار کیا تھا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ سارا ناستہ بن کر کے تیار ہو چکا ہے تو فرنس امید کرتے ہوں آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگے گی ریسپی اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور چینل پر نا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو دیکھیں کتنی اچھے سے ایک موٹی میں بر کر کے آ جا رہے ہیں مطلب بہتی ملائم ناستہ بن کر کے تیار ہوئے اور یہ بچوں کو بہتی زیادہ پسند آئے گا آپ اس ریسپی ایک بار ضرور سے بنا کر کے ٹرائے کرنا آپ کو بھی بہتی زیادہ پسند آنے والی ہے thank you for watching